اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 45 آج کے اس لیسن میں ہم جائن کمانڈ کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ جائن کمانڈ کیا ہوتی ہے اور اس پر کس طرح کام کیا جاتا ہے جائن کمانڈ کے اوپر فلڈ ڈسکیشن کریں گے اور اس میں جائن کمانڈ کو کتنے طریقوں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کون کون سی میٹھڈز ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے لیے میں آٹو کیٹ کو اپن کرتا ہوں آٹو کیٹ کو اپن کیا اور آٹو کیٹ 2015 جو کہ آٹو کیٹ 2015 کے کمپنی ہے اس کا سافٹویر ہے وہ اپن ہو رہے ہیں لوڈنگ اور یہ فائل جس میں سٹوڈنٹس ہی کچھ تھوڑا سا ہیوی سافٹویر ہے جیسے ہم نے پہلے آٹو کیٹ 2007 میں کام کیا تھا تو اتنا ہیوی سافٹویر نہیں تھا اس میں صرف آٹو کیٹ کے کچھ سیمپل سے ٹولز وغیرہ تھے اور یہ تو ہمار پاس یہ تو بہت ایڈوانس ہے جس میں میکینیکل کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں الیکٹریکل کا الیکٹرونکس اور اس کے لئے کافی سارے آپ کام یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو میں نے پتایا ہے شاید میں فاریزمپل گیئر پمپ میں نے یہاں پہ ڈیزائن کیا تھا وہ ڈیلیٹ کر چکا ہوں میں آئی ٹھنک ڈرائے یہ بھی ڈیلیٹ کر چکا ہوں یہ کچھ اوپجیکس سے جو میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں یہاں سے یہاں پہ یہ ایک اوپجیک میں نے بنایا ہوا ہے ابھی میکینیکل سٹریکچر میں بنا رہا تھا دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے کام آپ یہاں سے اس میں کر سکتے ہیں بہت زبردست ہیں انٹر فیس ہے آپ کا کالر اس کا بہت زبردست ہے اور اس کے لابہ انٹر فیس بھی اس کا بہت اچھا ہے اب یہاں سے سائن ان کریں گے اوٹوٹس 360 میں تو آپ یہاں سے سائن ان کر کے آپ آن لین سرویسے لے سکتے ہیں کہ آپ نے نیاک کیا چیزیں اس پہ اپلائے ہوئی ہیں کیا چیزیں اس پہ ہیں اور گیٹ موڈ ٹیمپلٹس آپ لے سکتے ہیں کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہج دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں ٹیمپلٹس پڑے ہوئی ہوتے ہیں اس میں تو اس کے اوپر بھی ہم ان چل کریں نیکس لیسن میں بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا انٹرنیٹ میں یہس یہاں پہ آگئی اور آٹوٹ کر کے ٹیمپلٹس یا آپ لاؤٹ سٹائل جانا دیکھیں کلک کریں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا انجھر پیسی اس پیس کر سو اس میں تھوڑتا ٹائم لے گا نیکس لسن انشاءاللہ انکو پر ہو ڈیسکس کریں گے تو میں یہاں سے نیو ٹائنگز ہی لیتا ہوں اس کے اوپر کام کرتا ہوں جونٹ سیٹ کرتا ہوں ارکیٹیکچر زیرو فورت زیرو انچ اوکے میں باز ٹائم ارکیٹیکچر یوز کر رہا ہوں باز ٹائم انجنیرنگ یوز کر رہا ہوں اس میں کوئی کنفیوزن ہونے نہیں ضرورت نہیں ہے آپ کنفیوز مت ہوئے اس میں چونکہ یہ کام ایک ہی ہوتا ہے صرف آپ نے یونٹ زیرو فورت زیرو انچ رکھنی ہے اس کے لئے ٹائم جو بھی مرضی آپ رکھ سکتے ہیں ڈیمنچن میں اس کے سیلیکٹ کرتا ہوں موڈیفائی انجنیرر یا پھر آرکیٹیکچر رکھ لیتا ہوں اور زیرو فورت زیرو انچ اوکے سیٹ کرنے ٹائم اینڈ کلوز ایف سیون سے گائیڈ لینز کو ختم کرتا ہوں اور ہم نے کرنا تھا جی کمانڈ کونسی ہے جائن کمانڈ کو پر ڈسکس کرنے تو جائن ہوتا ہے فرزمون میں دو لائن آپ میں یہاں پہ دو لائن ہیں سٹریٹ لائن جو ہے جائن کمانڈ میشن سٹریٹ لائن کے اوپر کام کرے گی لائن میں تھوڑا سا بھی فرق ہے آپ یہاں پہ اس لائن میں دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے اندیکھ رہے ہیں اس کے لئے آپ جائن کمانڈ use نہیں کرت کریں جائن کے لئے جہن کلیے آن اینٹر فرزمین پہ کلک کریں سیکنڈ پہ کلک کریں دیکھ سکتے ہم جائن نہیں ہوتی کیوں چq؟ چونکہ بلکل سٹریٹ لائن نہیں ہے تو سٹریٹ لائن کے لئے آپ minesٹر کرتا ہوں اب یہ ہمارے پاس سٹریٹ لائن ہے آپ اس پہ جائن کریں جہن کہ wes kas فرزمین پہ فرزمین پہ آپ پہ بتائیں سیکنڈ اوبجیکٹ رائٹ کلک دیکھیں یہ مپس لائن جائن ہوگی ہے تو اس کے لئے ایک سٹریٹ لائن ہونی مست ہے اس کے لئے اس کے لئے آپ ریسی انٹر کریں فار ایزمپل بری کمانڈ اپلائے کرتا ہوں بی آر انٹر اب ان دونوں کو جائن کرنا چاہ رہا ہوں جوڑنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے جائن کرتا ہوں اور یہاں سے آپ اس کو سلک کریں اس کو سلک کریں رائٹ کلک کریں انٹر کریں تو یہ جائن نہیں ہو رہی کیوں کیونکہ یہ لائن نہیں یہ تو ریکٹینگل ہے تو یہ جائن نہیں ہوں گی تو جائن کرنے کے لئے یہاں سے آپ جائن ہوگی ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن جائن کرنے کے لئے آپ لائن کو جائن کرنا ہے تو آپ لائن کو جائن کریں گے سکتے ہیں تو اب اس کو کیونکہ یہھا لڈ سے لائن ہے اور یہھا لڈ سے لائن ہے جبکہ میں ریکٹ اینگل جب لیتا ہوں اور میں یہ اپلاع کرتا ہوں اب جب میں اس کوGUOkayMoreer apt کرتا ہوں دیکھیں یہا پورا پورا ایکیک 나가 لیکیا اللق سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہر اللگ سہ لئیت ہے اور یہر اللگ سہ لائن ہے ان دو لائنوں کو میں آپس میں جائن جوڑنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں جائنٹر کروں گا دیکھ سکتے ہیں جائن ہوگی رائٹ کلک کریں جائنٹ ہو جائے گی اب اس کے لئے میں ایل انٹر کرتا ہوں فاری زمپل اس پائنٹ سے بھی تو یہ کبھی جائن نہیں ہوں گی اس کے لئے آپ الیک سے کمانڈ یوز کرتے ہیں اس کے لئے میں جائنٹر کرتا ہوں فرسٹ پائنٹ سیکنڈ پائنٹ رائٹ کلک تو یہ جائنٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس کے لئے ایک الگ سے کمانڈ یوز ہوتی ہے جس کو چیمفر کمانڈ کہا جاتا ہے تو وہ الگ سے کمانڈ یوز ہوتی ہے جائنٹ کے لئے تو جائنٹ صرف اور صرف ایک سٹریٹ لائنٹ کے اوپر کام کرتی ہے کسی ریکٹینگل وغیرہ کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے جائنٹ کمانڈ سے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس جائنٹ کمانڈ کی سمجھ آئی ہوگی اور یہ جائنٹ کمانڈ یہ صرف اور صرف لائنٹ کے اوپر ہی کام کرتے ہیں اس کے لئے اور کسی اوبجیکٹ کسی بھی چیز کے اوپر کام نہیں کرے گی ہاں اگر آپ فرسٹ پائنٹ کے طور پر ریکٹینگل لے رہے ہیں دس فٹ پانچ فٹ دس فٹ پانچ فٹ اب یہ دیکھیں لگ لگ سے لائنٹ کے اوپر آپ دیکھیں کام ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں لگ لگ لائنٹ تو آپ لائنٹ کے طور پر ریکٹینگل لے رہے ہیں تو اس میں یہ جائنٹ کمانڈ اپلائے ہوگی لیکن یہ کیونکہ اس میں ہر ایک الگ الگ لائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ یہ الگ لائنٹ ہے یہ الگ لائنٹ ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں فرسٹ پر ایک بریک کرتا ہوں یہ جائنٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ چیئے انٹر کریں فرسٹ اوبجیکٹ سیکنڈ اوبجیکٹ رائی ٹلک سپیس پرس کریں فرسٹ سیکنڈ رائی ٹلک سپیس پرس کریں فرسٹ فرسٹ سیکنڈ رائی ٹلک سپیس فرسٹ رائی ٹلک تو یہ یہاں پہ سے جائنٹ ہوگا کیونکہ یہ الگ لگ سے لائنٹ ہے لیکن ریکٹینگل کے اوپر یہ جائنٹ کمانڈ اپلائے نہیں ہوگی تو یہ تھی جائنٹ کمانڈ اور اس کی پنچن انشاءاللہ آپ نیکس لیسن میں ملتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی نیکس لیسن میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ